سبحان اللہ و شاہ اللہ یہ تھے محمد سحیب رضا قادری ساتھ حدیعہ عددت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اب رہ گئے ہیں آخری ناتفات وہ ہیں ملتان سے اور ان کے آتے آتے میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور میرے بھائی نے آخر میں جو ذکر کیا ہے پنچتن پاک کا میں بھی پانچوں کا دامن تھام کے پانچویں ہستی حسین تک آنا چاہتا ہوں بچوں آپ نے ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں اٹھنا نہیں آتے لڑنا نہیں بس آرام سے بیٹھو آپ کی بڑی میرے بھائی ہے حضرت پیر مہر علی شاہ سے رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی ایک کتاب ہے مہر مونیر جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روپ ہنکی گئی تو آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھائی یہ حدیثیں کچھ سی ہے اس کتاب سے لے کے پڑھ رہا آپ نے دیکھا کہ آسمان پر پانچ انوار روشن کتنے پانچ قیام بھی کرتے ہیں رکوع بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں پوچھا گیا مالک یہ کون ہے آواز آئی یہ نہ ہوتے تو اے آدم تو بھی نہ ہوتی یہ زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا پوری کائنات نہ ہوتا کچھ نہ تھا رب نے اپنے نور سے ان کو پیدا ہے حضرت جابر سے پوچھا تھا بلکہ حضرت جابر نے پوچھا سرکار سے کہ آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا تو آپ نے بتایا حدیث پاک یہ حدیث پاک میں مدارہ جو تو نبوت جلد نمبر دو سے لے کے پڑھ رہا ہوتا کہا حضرت کا فرمان اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا پھر رب اپنے محبوب کے نور کو کن کہتا رہا چار نور اور مارز وجود میں آئے پانچ چھتے پھر ان کے نور کو کن کہا سجایا ارش لو قلم قرسی ستر ہزار نور کے پردے جنت جنت میں نہریں نہروں میں دودھ اور پانی جنت کی نہروں پہ درخت درختوں پہ پھول اور پھل پھر کن کہا سات زمینیں سات زمینیں سات آسمان آسمانوں پر چاند دور ستارے روشنی چمک کشش فرشتے پھر زمین سے اٹھا پانی آسمان سے گرا پانی جب زمین سے اٹھے پانی تو بھاب ہے پانی آسمان سے گرے تو بارش ہے پانی جب گر کے جمیں تو برف ہے پانی جب جم سے گرے تو اولے ہے پانی جب پھول پہ گرے تو شبنم ہے پانی جب پھول سے نکلے تو ارک ہے پانی جب جسم سے بہے تو پسینہ ہے پانی جب آنکھ سے ٹپکے تو آنسو ہے پانی آپ بھی اگر نہ بولو تو یہ آپ کا مقدر ہوگا میں ضرور پڑھتا ہوں میں حسین تک ہی آ رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ میں کہاں سے شروع ہوا ہوں اور حسین تک مجھے پہنچنا ہے کیسے پہنچنا ہے بس آپ کی توجہ چاہیے پوری کائنات کو میں آپ کے سامنے ایک اشکال کی صورت میں سارا کا سارا نظام پڑھنا چاہتا ہوں بس وہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں رب نے اپنے محبوب کے نور کے ساتھ کے زمین سے اٹھے پانی آسمان سے گرے پانی ارے جب پھول سے نکلے پانی تو ارک ہے پانی جب جسم سے بہے تو پسینہ ہے پانی جب آنکھ سے ٹپکے تو آنسو ہے پانی اب جو نام بول سکا اس کا مقدر جب نبی کی ایڑی کی نسبت سے چلے تو زمزم ہے پانی زمزم ہے پانی نبی کی انگریوں سے برسے تو کوسر ہے پانی پتھر سے پھوٹے تو ششمہ ہے پانی پتھروں میں چلے تو ندی ہے پانی ندی ہے پانی ندی بن کے پھیلے تو دریا ہے پانی دریا بن کے بپھرے تو سمندر ہے پانی دو سمندر انہی کے نور سے اکٹھے ہو گئے ارے دو سمندر ہیں اکٹھے ہو گئے ملتے نہیں ہیں آپس میں پہلے کا پانی اور ہے دوسرے کا پانی اور ہے پہلے کا رنگ اور ہے دوسرے کا رنگ اور ہے سورہ رحمان پڑی ہو تو یاد کرو ایک سمندر کو علی کہتے ہیں دوسرے کو سیدہ کائنات کہتے ہیں اس میں دو ہیرے ہیں ایک کو لولو کہتے ہیں ایک کو مرجان کہتے ہیں لولو کو حسن کہتے ہیں حسین سننا ہے تو پھر ذرا غازی عباس کے بازوں کا واسطہ دیتا ہوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ضرور کہنا ایک کو لولو کہتے ہیں لولو کو حسن کہتے ہیں مرجان ہے مرجان کو حسین کہتے ہیں یہ حسین ہے یہ حسین ہے آؤ انہی کا نور آدم میں رکھا مجھے پھر حسین تک آنا نور آدم سے چلا آپ کو یاد ہے امہ ہوا کو پیدا کیا جنرل میں پھر زمین پہ پھیجا ہر دفعہ ایک پیٹا ایک پیٹی امہ ہوا کے بدل سے پیدا ہوتے رہے مجھے کہاں تک پہنچنا ہے حسین تک پہنچنا میں زمداری کے ساتھ حسین تک آ رہا حسین منی و آنا منال حسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے میں حسین تک آنا چاہتا اب آپ کی مرضی ہے مجھے کیسے سنتے ہو میں تو اپنی ڈیوٹی سچے دل سے عبادت میں تو کر رہا ہوں اب آپ ہی کرتے جاؤ نور چلا ہے آدم سے چلا وہاں سے چلا آدم سے پانچوں نور آدم میں رکھے گئے امہ ہوا کو پیدا کیا دونوں زمین پہ آئے نور آگے بڑھا نور آگے بڑھا ہر دفعہ ایک بیٹا ایک بیٹی امہ ہوا کے بدل سے پیدا ہوتے رہے جب نور مصطفیٰ بڑھا میں خود ذرا تھوڑا سا ٹھہر گیا ہوں تاکہ بھائی محمد عثمان قادری صاحب سٹیٹ پہ آ جائے اور آپ کی توجہ میری طرف آ جائے بڑی بڑی مہربالی حضور خوش آمدید کہتے ہیں نور چلا سبحان اللہ خوش آمدید سبحان اللہ مقصد یہ ہے کہ جنت تک جانا اور جنت ہی آخری ٹھکانہ ہے غلاموں کے دل نور چلا آدم سے چلا شیس تک پہنچا شیس سے چلا ادریس تک پہنچا ادریس سے چلا نو تک پہنچا نو سے چلا ابراہیم تک پہنچا ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا اسماعیل سے چلا اسماعیل سے چلا ادنان تک پہنچا ادنان سے چلا مات تک پہنچا مات سے چلا نزار تک پہنچا نزار سے چلا مدر تک پہنچا مدر سے چلا علیہاس تک پہنچا علیہاس سے چلا مدرک تک پہنچا مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا کنانہ سے چلا ندر تک پہنچا ندر سے چلا مالک سے چلا فاہر تک پہنچا غالب تک پہنچا لئی سے چلا کاب تک پہنچا مرہ تک پہنچا کلاب تک پہنچا زید تک پہنچا عبد مناف تک پہنچا عبد مناف سے نیو چلا حاشم تک پہنچا حاشم سے چلا عبد المطلب تک پہنچا عبد المطلب سے چلا حضرت عبداللہ تک پہنچا عبداللہ سے نور چلا رجب کا مہینہ تھا جمعہ کی شب تھی نور اممہ آمینہ تک پہنچا اممہ آمینہ سے نور چلا میں کہاں جا کے پڑھوں میں اسے آج اپنی آخری محفل سمجھ کے پڑھ رہا ہجرے کی یہ میرے نزدیک جو ذوق اور جو طریقے کار میں دیکھ رہا ہوں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میری طرف سے کوئی گتائی نہ ہو دنکے کی چوٹ پر یہ جملہ آپ تک دینا چاہتا ہوں نور اممہ آمینہ سے چلا بارہ ربی علیوپل کی صوبہ محمد بن کر کائنات میں روشانار منبر روشانار منبر ہو گیا روشانار منبر ہو گیا پھر نور میرے آقا سے چلا آقا سے چلا حضرت خطیقہ تک پہنچا خطیقہ سے چلا سیدہ تک پہنچا سیدہ سے چلا حسن بنے سیدہ سے چلا اب آپ کی مرضی ہے بولو یا نہ بولو جو نور آدم سے چلا تھا وہی نور وہی نور وہی نور حسین بد کر کائنات میں روشانار منبر ہو گیا اور حضور نے اس نور کو گود میں اٹھایا سینے سے لگایا ہے اور فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین حسین پڑھ رہا میں حسین پڑھ رہا واہ حسین کیا کہنا حسین اللہ روحِ آزان حباب تو بیٹا نمازے دی مسجد علی کی ہے تو مسلح حسین کا جاگیرے کی بریہ ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا ہے عرشِ موندہ حسین کیا کہنا حسین کا علی نے حسین کو گود میں لیا میں فضیلت نہیں پڑھ رہا میں فخر پڑھنے لگا فضیلت اور ہوتی ہے فخر اور ہوتا ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ رتبہ پڑھ رہا ہے میں فخر پڑھ رہا ہوں حسین نے کہا بابا میں کچھ پوچھوں کہا پوچھو کہا فخر میں میں بلند ہوں کہا کیسے کہا میرے سوالوں کے جواب دو گے کہا پوچھو کہا کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے مولا علی نے کہا نہیں کہا پھر بتائیے میرے بابا جیسا آپ کا بابا ہے کہا نہیں کہا میرے بابا جیسا آپ کا بابا کہا نہیں کہا میری ماں جیسا آپ کی ماں ہے بولا نہیں کہا پھر میرے حسن بھائی جیسا کوئی آپ کا بھائی ہے مولا علی نے کہا نہیں کہا بابا پھر بتاؤنا فخر میں میں آلہ ہوں اب سن کے وہ بھی علی ہے وہ علی جو منبر پہ کہتے سلو بھی پوچھلو مجھے جو پوچھنا اب وہ علی بولے اگر اب حسین کی شان سن کے تیرے ہاتھ بلند نہ ہوئے تو پھر مقدر ہے قسمت ہے مل کے آواز آنی چاہیے کہا ایک سوال میں تم سے پوچھوں کہا بابا پوچھو کہا کیا میرے حسین جیسا کوئی حسین ہے ہائے 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 کیا کہنا کیا کہنا نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے یہی پڑھئے آجا موین و دین چستی اج میری کا عقیدہ نہ کوئی دوسرا حسین ہے یہ بات کس کا دل حسین یہ بات کس کا دل حسین جو کہہ گئے موین و دین کیا کہنا بنا حسین ہے یا حسین ہے ایک منٹ کے لیے اٹھاؤ ہاں جاکو یار تھوڑا سا مولا جنہوں نے شنافتی کا ڈالے اور اس نیت میں بیٹھیں نکیم جان چھوڑے نہ تھان جائیں عمرے کا انتہاب ہو ہم گھر جائیں میرے مولا انہیں بھی مہر لگا دیں اور جو سچے دل سے حسین کہہ رہے آج پکڑوشی کا نکل آئے اٹھاؤ ہاتھ یا حسین ہے اے سباد شاہ حسین ہے یا حسین ہے اے سباد شاہ حسین ہے شاست حسین بادشاست حسین بیرس حسین تیم پناس حسین سردا 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 ہوگے جیب خالی ہتھنا کلی بولے جداجد شاختوں ہوگے قدوں کوئی کلی بولے جسم دے نالسر ہوگے ہر کوئی بولدہ ناصر تیرا میرا بولنا کوئی کمال نہیں ہے کوئی احسان نہیں ہے کمال یہ ہے ہر کوئی بولدہ ناصر بینا تڑ دے اگر بولے تے حسین ابن بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ حسین ہے بچپن سے لے کے بچپن تک پڑو حسین کو بچپن ہے مسجد نبوی ہے نماز ہے جماعت بھی آلا امام بھی آلا نماز بھی آلا امام بھی آلا رکوس حجدہ وہ بھی آلا اوپر بیٹھا حسین اے سبادشاہ حسین ہے یا حسین ہے حسین گرنہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا واح حسین تریعظمت کو سلام حسین گرنہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی سنت آیانہ ہوتی خدا کے گھر میں آزانہ ہوتی اللہ اکبر خدا کے گھر میں آزانہ ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بسر کے چہرے پیزنگ ہوتا افسانے غم کے سناتا پھرتا بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کر کے اگر حسین تو اسلام ٹھو کریں ٹھو کریں ٹھاتا پھرتا یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے مہین و دین دین کی پناہ حسین ہے کیا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ حسین ہے واہ حسین ایسا بادشاہ حسین ہے پھر کہیے ایسا بادشاہ حسین ہے اکتا حسین ہے سبادشاہ حسین ہے پھر بولو حسین ہے سبادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ سر ندار دست کر دست نہیں حقہ کے بینائے لا الہ اس حسین اس حسین کربلا سے چلت حسین جلال یزید کا دربار ایسے نہیں ملا اسلام ہمیں بہت بڑا حسین ہے بہت بڑا حسین ہے یزید کا دربار محرم کا مہینہ آنے والا تین دن یزیدی دھول ڈھمکے کے لیے دھول والوں کو بلاتے رہے ناس والوں کو بلاتے رہے کافلہ تین دن باہر کھڑا رہا صدا تین دن باہر کھڑے رہے تین دن کے بعد حسین کا سر نیزے پہ تھا ہاتھ پہ چھڑی تھی لوگوں نے تعلیم بجائی یزید نے حق دیا دھول تھا تیز کرو دھول بجے رکس جاری ہوا چھڑی پکڑ کے حسین کے ہونٹوں پہ لگا کے ظالم یزید کہتا ہے بتا تجھ سے بدر بدلال جب یہ جو ملاکہ اہلِ کلم لکھتے ہیں سیدہ سے دیکھ پھر ایک جو ملاکہ اڑتے ہوئے پرندر رکھ گئے چلتا ہوا پانی تہر گیا گھول کتاب سناتے میں بدل گئی یزیدی کام رہے تھے بس ایک جو ملاکہ اے یزیدیو خانوش جب چاروں کل سناتا کام رہا یزید سیدہ زینب خطبے کو روائی کا مسدس کا حسن دیتے ہوئے شاعر میں کہا کہ آپ فرما رہی تھی یزید حق سے بھی گیا حق کو چھوکانے کے لئے راہ بھور گیا راہ سے ہٹانے کے لئے تُو دردر پہ جھکا اس کو چھوکانے کے لئے خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لئے تُو ذرا سر اٹھا کے دے لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے سبحانہ دا میں اب کبھی نہ آئے لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے خود دیکھ لے اونچا ہے وہ سر آج بھی تو اونچا ہے وہ سر آج بھی پیر نصیر علی سے پوچھا سب خموش کیوں کام کیوں رہے تھے آپ نے فرمایا کہ ہر کان میں رس کھول رہے ہوں جیسے جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے دربار تمشک میں زینک کا وہ خطا ارے ممبر پہ علی مول رہے نارے ہیدری 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 ایسا وادشاہ یہ قبلہ میں نے اس لکھنے کی بجائے میں نے پڑھ دیا تو قبول فرمائیے گا کیونکہ بس درہ سلسلہ ایسا چل پڑا تھا آپ کی بڑی مہربان عثمان بھائی میرے پیر بھائی اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں میں بھی پیر سید محمد انور مکیلانی قادری زب سجادہ دربار آلیہ غوثیہ قادریہ صدرہ شریف نقیل اشراف غوث کے بیٹے کا میں مرید تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادنا بیٹھاتے ہیں یہ بھی اسی گلی کے ساگ ہیں ان کی میری نسبت ایک ہے پڑھیں گے خوبصورت پڑھتے ہیں آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں بڑے پیارے کلام ہیں اور شرائی کی آپ کا ایک جو ملتان شریف کا ہے ایک انگ ہے جو جو آپ کی بولی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے محمد عثمان قادری صاحب فضور آپ پیش کریں مجھے کی شارتا ساتھ